سلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے اس عبادت کو زحمت نہیں رحمت سمجھ کے کرز نہیں فرد سمجھ کے بلند آواز میں سلوات کلاوت کیجئے گا دعا ہے کہ مالک اس عظیم جیشن میں حاضر ہونے والے تمام مومنین کو اور اس کے ولایت عطا فرمائے جتنے بھی بیمار ہے مالک سید سجاد کی نالنپا قصد کا ہر بیمار کو شفایہ بھی عطا فرمائے جوجو مومنین جوجو ممنات آج کے اس حسین محفل میں اپنے دل میں جوجو نے ایک جائز حاجات لے کر حاضر ہوا ہے مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اسے شر پسند ناصر سے محفوظ فرما مالک مجھکیر سمیت تمام ماتمیوں کو جلد جلد کر بلا میں سعیدہ نصیب فرما تمام دعاوں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی درہ جیرے ہیں مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی اہت اللہ رہ برمعظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجل فرما تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے بلندتر صلاوات محق ہے چار سو خلدے بری کی میں نے ایک لمحہ بھی آپ کو انتظار نہیں کرایا اور آج کے جشن میں سب سے چھوٹے ذاکر کی حیثیت سے میں حاضر ہوا ہوں اور بالکل میں جانتا ہوں کہ یہ وقت ہی ایسا ہے میں آپ سے داد نہ مانگوں آپ کا دل چاہے تو آپ داد دیں آپ کا دل نہ چاہے تو ہر بندہ خموشی سے مجھے دیکھتا رہے میرے آنے کا پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے میں نے کہا میں ایک ہے چار سو خلدے بری کی میں اس پاک ممبر پر تشریف فرما ہوں اور اس پاک ممبر پر ملک پاکستان کی نامبر شخصیات محتبر شخصیات تشریف فرما ہے چلیں چار مصرے پڑھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں میں نے جتنا مختصر پڑھنے میں نے اتنا ہی مختصر پڑھنے یا اس سے زیادہ مختصر کر کے آپ کو سلام کر کے چلے جانے میں کہہ رہا ہے میں ایک ہے چار سو حسن بادشاہ کا ظہور ہے تو چلو نظر آنا چاہیے مومنین جشن منانے کے سیم بہک ہے چار سو خلدے بنی کی یہ کیسا نور ہے جو اچھا رہا ہے کیا کہنے بھائی جتنے بندے بول لیں ہم بہت شکریہ جتنے بندے بول لیں ہمیں راضی کھڑا ہوں بھائی ایک دفعہ کوشش کرنا میری طرف دیکھے گا میں چار مصرے یہ حکیر کی کلم سے نکلے چار مصرے میں ساری زندگی انکل اپنا سر سجدے میں رکھ کے مالک کا شکریہ دا کرتا رہوں تو یہ مصرے بڑے ہیں میرا قد چھوٹا ہے یہ مصروں کا وزن زیادہ ہے آپ کی دعا دعا تھوڑی رہ جائے کی پیچھے رہ جائے کی ممبر پہ کھڑوں یہ ممبر کے گلاف میں میرا ہاتھ ہے آپ ہر مومن کو بلایت علی کی قسم دے کے کہہ رہوں چلو میرا حق بنتا ہوا رکھنا نہیں نہ بنتا ہوا کوئی بندہ نہ بولے کم سے کم بندہ اپنے یہ مصرے کو میرا یہ مصرے کو اپنے معرفت کے میدان میں دولے دل بولے تو بولے دل نہ بولے تو چھٹی دے رہا میں کہہ رہا ہم ممبر پہ کھڑے ہوگے اعلان کرتے ہیں کہ آج کی اس رات کی عادے پہر میں ہم جیشن کیوں منا رہے ہیں ہم جیشن کیوں منا رہے ہیں رمضان کی عادی رات میں ممبر پہ کھڑے ہوگے اور مومنین کا اتنا بڑا مجمع جیشن کیوں منا رہا ہے وجہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں مہک ہے چار سو مہک ہے چار سو کھل دے پڑی کی یہ کیسا نور ہے جو چھا رہا ہے اور موزہ دیکھنا حسن کے روپ میں دیکھو ہے لوگو خدا پردے سے باہر آ رہا ہے ایسے بولتے ہیں جیشن میں بھائی ایک باری حج جانی بولی سکھیل آلے کالندر بہت شکریہ جی آپ سلامت رہیں آپ جیئیں یہ آتھ امام زمانہ کے قدموں پر لگیں یہ چہرے کھلے ہوئے ہمیں شاکل کراتے رہے ہیں کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو اجازت ہے دو چار مصرے پڑے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی دعا کیجئے اگاگیدے کا پہلا جملہ یہ ناوکر ممبر پر گھڑے ہو کے پہلی دفعہ اسپاک سر زمین پر پڑھنے لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو دیکھتا ہوں کون سا بندہ قیدہ سنتا ہے اور اپنا دھیان جشن میں لے کر تشریف فرمائے میں کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو علی کے وجود میں چھپا ہوا ہے درود و سلام امان پاک مصطفیہ مصطفیہ مرتضہ ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا مسلمان کو بنایا تو سلمان بنایا جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بوزر بنا دیا کنکر پہ رہم کیا تو در بنا دیا آسی پہ نظر کی تو خر بنا دیا لائکہ حمد و سنا ہے اللہ کی وہ پاک ذات جس اللہ کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانسلے کے موت کی آخری ہچکی تک موت کی آخری ہچکی سے قبر تک قبر سے میزان تک میزان سے پلے سرات تک اور پلے سرات سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب کرا دیا ہم آج اس پاک بارگاہ میں اب نماؤں بہنوں کے ساتھ اس جشن میں تشریف لائے ہیں تاکہ یہاں پہ بیٹھا ہر ایک چہرہ یہاں پہ بولتی ہر ایک زبان یہاں سے ارسطہ ہوا ہر ایک ہاتھ زمانے کو اعلان کر کے بتا دے ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے اور ہمارے قوم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ ہماری قوم کا ہر جوان ہماری قوم کا ہر بڑا اس قوم کی ہر نمائندے کی طرف سے ایک چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں ہماری قوم کا ہر بچہ ہماری قوم کا ہر بڑا جشن بھی منا سکتا ہے شہادت کے ایام بھی منا سکتا ہے توجہ کیجئے گا جملہ کہنے جا رہا ہوں پہلا اور بہانے کی سرزمین ہے ماتمیوں کی سرزمین ہے بڑے ذرخیص ماتمی لوگ ماتمیوں کی دعا سہی ہے ایدر ایزوی یہاں جس مقام پہ کھڑا ہے پہلا جملہ ابابا جی دعا فرمائیے کہ میں ممبر پہ کھڑا ہو ہمارے تقرار میں ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنے رہبروں کا بھی جانا منانا شروع کر دیا ہمارے تقرار میں میں جملہ پہلا کہنے جا رہا ہوں دیکھوں گا کون سا مندہ اس وقت بیدار بیٹھ ہے ہمارے تقرار میں ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنے پیروں کا بھی جانا پڑھنا شروع کر دیا ان کا دن منانا شروع کر دیا ان کا جانا شروع کر دیا ان کا دن منانا شروع کر دیا میں اپنی قوم کے بچوں سے کہتا ہوں چلو تم فخر کرو وہ لوگ اپنے پیروں کا آنا نہیں پڑ سکتے کیونکہ اگر وہ اپنے پیروں کے آنے والے دن منانا شروع کر دیں ان کو ان کی ولدیت بھی بتانی پڑے گی ان کو بتانا پڑے گا ان کے باپ کا کیا نام تھا ان کو بتانا پڑا تھا یہ کس کی پیداوار ہے ہماری قوم کے بچے بچے کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ قوم کا ہر بچہ دنیا کے کسی چونگ پہ کھلا ہو کے بھی یہ اعلان کر سکتا ہے ہماری قوم کا پہلا بھی محمد تھا کیا کہنے بھائی ہماری قوم کا پہلا بھی محمد تھا ہماری قوم کا بس میں نے چھ سات منٹ آر پڑھنا ہے یہ بزرگ دعا کر دیں ایک دفعہ چہروں پہ مسکرات آجائے سلام ممبر آوالے ممبر پہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا آپ کا امتحان لوں گا میں کہہ رہا ہوں سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں اس کے بعد چار مصرے پڑھنے اور میں نے سلام کر دینا ہے بابا جی دعا فرمانی ہے آپ نے ہم اشتہار چھپو آتے ہیں جشن کی محفل کے ایک بندہ ایک دفعہ ہر بندہ میری طرف دیکھے بھائی ہم اشتہار چھپو آتے ہیں پھر وہ دن آتا ہے پھر مجلس جشن محفل شروع ہوتی ہے ہر بندہ آکے تشریف رکھتے ہیں ہمارے جیسے چھوٹے پڑھنے والے بھی آتے ہیں بڑے بڑے زاکرین بھی پڑھنے والے آتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں جو لوگ نیچے بیٹھ کے جشن سن رہے ہیں میں آپ کو آپ کا مقام بتاؤں سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے بتاؤں یہاں پر مالکانے خلد بھی خود چل کے آتے ہیں چابہ جی ہو جتنے بندے بول رہے ہیں سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکہ نے خود بھی خود چل کے آتے ہیں سر اٹھائے وہ بندہ جو بندہ کہتا ہے میں عقیدہ سندہ بھی اور عیدریز بھی کہ مصروں پر بولنے کا دل نے کیا سخن والے جو ہوتا کہا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن کو داد سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکہ نے خود بھی خود چل کے آتے ہیں یہاں پر مالکہ نے خود بھی خود چل کے آتے ہیں باوہ قدیر شاہ جی پھر ہوتا کیا ہے ہمارے جیسے نالائے انہیں مجلس سناتے ہیں کن ہیں ہماری شکلیں جو ماں کے شکموں میں بناتے ہیں کیا کہنے بھائی ہے آدھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے بھائی ذریعہ حسین سے مطلق سخن والے جو ہیں لے سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکانے خلد بھی خود چل کے آتے ہیں یہاں پر مالکانے خلد بھی انکل جی دعا کیجئے گا دو مصرے اور یہ پنڈال کا منظر دیکھئے گا بدلتا کیسے یہاں پر مالکانے خلد بھی خود چل کے آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہمارے جیسے نالائے انہیں مجلس سناتے ہیں یا سیدہ کرم فرمانہ جیسے حق ہے ویسے یہ مصرے پر دیکھو یہاں پر مالکانے خلد بھی خود چل کے آتے ہیں میں بندوں کے چہرے دیکھوں گا جو بندے کہتے ہیں میں قیدہ سنتا بھی اور بولنے کا دل نہیں کرتا میں دو مصرے پڑھ کے ہر بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا پھر میں دیکھو گا بندہ کونس ہے جو علی کو مانتے ہیں اور بندہ کونس ہے جو علی کو سوچتے ہیں سون والے جو ہیں اہل سکن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکانے خلد بھی خود چل کے آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہمارے جیسے نالائے انہیں مجلس سناتے ہیں ان کو ہماری شکلیں جو ماں کے شکموں میں بناتے ہیں اور بھوانے والے فکر کیا کر میں ممبر پہ کڑا ہو کے ہاتھ چھوٹ کے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں وگرنا وہ تو اللہ کو بھی اپنے گھر بلاتے کیا کہنے بھائی آدھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگیں بھائی ذریعہ حسین سے مس ہوں ایک دفعہ کوجی کرو حد جامی بھائی سکھیلال کالندر سلامت رہے آپ دیئے اجازت ہے دو قطع پڑھنے ہیں صرف پانچ منٹ میں اور ممبر بہتر پڑھنے والوں کے والے بابا جی دعا فرمائیے گا مدینے کی گلی منظر لوگوں جلدی میری طرف دیکھیں گا میں بڑی جلدی کروں مدینے کی گلی منظر کیا ہے رسول پاک نے اپنے کندھوں پہ حسن بادشاہ کو بٹھایا ہوا ہے اور مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں وہاں نظر آیا ایک مومن کو ملنگ کو ہمارے جیسے ماتمی کو اس نے کیا دیکھا منظر کیا ہے رسول پاک مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں جناب سرکار محمد رسول پاک مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں کندے پہ جناب امام حسن بادشاہ تشریف فرمائے وہ کہتا ہے وہ کس حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ ہیدر ازوی تیرے مصرے سمجھ بھی آئے تیرے مصرے پسند بھی آئے لیکن بولنے کا دل نے کیا میں یہاں سے اپنی ٹاریاں اٹھا دوں گا میں سلام کر کے چلا جاؤں گا منظر کیا ہے رسول پاک نے حسن بادشاہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے مدینے کی گلیوں میں چکر کار رہے ہیں اور ایک ملنگ نے منظر دیکھ اور منظر دیکھ کے وہ کہتا ہے کہتا ہے وہ یہ کس حسین سے وہ کس حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے بابا جی ایک بندہ بھی صرف مصراد میرے آنے کا پڑھنے کا مقصد دور ہو جے گا وہ کس حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے وہ اپنے بخت کے تیپک جلائے پھرتا ہے اور حسن کو دیکھ کے مہرے نبی پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتا یہ حق ہے بولنے کا بھائی ایسے مناتی ہیں جیشن جی بولو حیدری بہت جی ہو جی آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں ذریعہ حسین سے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ مس ہو بہت جلدی کرو اپنی گھڑیاں دیکھ لیں تین یا چار منٹ کی زاکری اور سلام زندگی باقی ملاقاتیں باقی مالک بہتر پڑھنے والوں کو زندگی آتا فرمائے مالک ان کو برے شر سے محفوظ رکھیں مالک ان کو اپنی پناہ میں رکھیں بابا جی میں سیون میں مجلس پڑھ رہا تھا میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا اور بڑا ایک حسین منظر کے بابا جی ایسے مقام پر مجلسی جہاں پہ کلندر بادشاہ کے سہن کا علم نظر آتا تھا میں وہاں کھڑا ہوا مجھے ذہن میں کچھ اور تھا میں نے پڑھنا کچھ اور تھا میں جیسے ہی وہاں کھڑا ہوا اتنا خوبصورت منظر میں یہاں وہ چار مصرے نہ پڑھوں بخل ہوگا بادشاہ گادی کا علم نصب ہے اور اتنا خوبصورت کہ میرا دل کر رہا ہے میں یہاں وہ چار مصرے پڑھوں اور اس کے بعد چار مصرے سلام کر جاؤں گا زندگی باقی ملاقاتیں باقی سرکار اتنے خوبصورت چار مصرے میرے ذہن میں آگئے میرے نہیں شہید سرکار تو بولئے گا دل نہ بولے تو نہ بولئے گا یہ علم پاک ہے نظر میری علم پہ ہے مصرے چار میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج نہیں نہیں ہر بندہ اپنے موہ پہ ہاتھ رکھ لے زمین پکڑ کے بیٹھ جائے بندہ کہے میں سنتا بھی شاعری ہوں اردو سننا بھی آتی ہے اردو کے عداد بھی پتا ہے لیکن میرا بولنے کا دل نہیں کرتا اتنا حسین منظر اتنا خوبصورت انتظامات چار مصرے میں کہہ رہا ہوں سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہسامندر کے ہاتھ میں سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج ہماری قوم کا بچہ بچہ اس قوم کا مناظر ہے اس قوم کا بچہ بچہ ہر ایک بندے کو چیلنج کرتا ہے چلو اس قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ ہاتھ باندھ کر چار مصرے پڑھتا ہے پوری قوم کی طرف سے ایک چیلنج کرنے جا رہا ہوں چیلنج پسند ہے تو پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک جس بندے کو مصرے سمجھ جائے وہ بندے پہ بولنا باجی ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں اور گازی کا علم چیز چیکر کہہ رہے ہیں گھر ہے کوئی یزید تو ٹکر آ کے دیکھ لے عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ کیا کہنے بھائی کیا کہنے یہ ہاتھ امام زمانہ کے گزموں پہ لگے ذریعہ حسین سے مصر ایک دبا کوجش کریں بولو سکھیلال کالندر بہت شکریہ دی آخری چار مصرے اور سلام آخری چار مصرے اور سلام ہنسل جی دعا فرمائے گا آخری چار مصرے اور سلام قبلہ چار مصرے اور سلام حسن بادشاہ کے ظہری ظہور کا دن تھا ایک بات بادشاہ حسن سے زبردستی منصوب کر دی گئی وہ کہتے ہیں کہ حسن نے سلوہ کر لی تھی وہ یہ نہیں جانتے ہیں میں جملہ بڑا باریک کہنے جانے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں حسن نے کلم کو تلوار بنایا تھا وہ کہتے ہیں حسن نے سلوہ کر لی تھی پھر حسین نے جنگ کیوں کی منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جو بندہ علم سے لگاؤ رکھتا ہے میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ جواب دے کے سلام کرنے جاروں کہتے ہیں حسن نے جو سلوہ کر لی حسین نے جنگ کیوں کی چلو اپنے ذہنوں کو منظر کی طرف لے کے جاؤ وہ دن آ گیا حسن نے وہ پیپر پکڑا وہ کلم پکڑا وہاں پر سلوہ 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 کی رٹ پڑ گئی شور پڑ گیا سلوہ ہونے لگی ہے شور پڑ گیا سلوہ ہونے لگی ہے تب امام حسن کے چہرے پر جلال آیا امام حسن کہتے ہیں امام برحق ہوئی اس لیے میں جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں ہر زبان بولے گی جس بندے نے بلایت علی کا اقرار کی ہے حسن باچہ کہتی ہیں سلوہ نہیں کیا تھا یہ قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ بیان کر کے سلام کر کے جا رہا ہے زندگی باقی ملاقات باقی امام حسن کہتے ہیں سلوہ نہیں کیا تھا آمے اس قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ امام کہتے ہیں امام برحق ہوں اس لیے میں جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں میں روزے اول سے دن کو دن اور رات کو رات لکھ رہا ہوں جو بندہ اردو سنتے ہیں امام برحق ہوں اس لیے میں جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں میں روزے اول سے دن کو دن اور رات کو رات لکھ رہا ہوں اور سلوہ کا شور مچانے والا سنو امام حسن جلال میں آ کر فرماتے ہیں میرے کلم کی یہی سیاہی پیغام لعنت ہے تیری خاطر تو سلح نامہ سمجھ رہا ہے میں تیری عقاد لکھ رہا سکھی لال کا لندر ہے